پیارے بچوں کہیں دور گاؤں میں ایک چھوٹی سی بچی اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی بچی کا نام آمنہ تھا آمنہ بہت خوبصورت تھی ہر کوئی اس کو بہت پیار کرتا ایک دن آمنہ کی امی نے اس سے کہا آمنہ تمہاری نانی جان کی طبیعت آج کافی خراب ہے تم یہ فروٹس انہیں دے آو آمنہ فروٹس لے کر جانے لگی تو اس کی امی نے کہا دیکھو راستے میں اجنبی لوگوں سے کوئی بات نہ کرنا اور جلدی گھر واپس آ جانا آمنہ نے اپنی امی سے جل گھر لوٹ آنے کا وعدہ کیا اور نانی جان کے گھر کی طرف چل دی نانی جان کے گھر جانے کے لیے ایک چھوٹے سے جنگل میں سے گزرنا پڑتا تھا آمنہ جب اس جنگل میں پہنچی تو وہاں اسے ایک بھیڑیا نظر آیا بھیڑیا نے آمنہ سے پچھا اچھی لڑکی تم کہاں جا رہی ہو آمنہ کو فوراں اپنی امی کی نصیحت یاد آ گئی لیکن پھر اس نے سوچا یہ تو بھیڑیا ہے کوئی انسان تو نہیں اس سے بات کرنے میں بھلا کیا حرج ہو سکتا ہے یہ سوچ کر اس نے بھیڑیا کو بتایا میری نانی جان بیمار ہے میں انہیں یہ فروٹس دینے جا رہی ہوں اور اب مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گی کیونکہ میری امی جان نے مجھے کسی بھی اجنبی کو کچھ بتانے سے منع کیا ہے بھیڑیا نے کہا تم ناراض کیوں ہوتی ہو تم تو اتنی پیاری لڑکی ہو اور دیکھو تمہارے کپڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں میں تو صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہاری نانی امہ کہاں رہتی ہے آمنہ اپنی خوبصورتی اور کپڑوں کی تعریف سن کر خوش ہو گئی اور اپنی امی کی نصیحت بھلا کر بولی میری نانی جان جنگل کے اس پار ایک گھر میں رہتی ہے بھیڑی نے کہا اس جنگل میں ترہا ترہا کے رنگ برنگے پھول کھلے ہیں تم اپنی نانی جان کے لیے اگر ان پھولوں کا گلدستہ بنا کر لے جاؤ تو وہ تم سے بہت خوش ہوگی آمنہ کو بھیڑیے کی یہ بات اچھی لگی اور وہ جلدی جلدی پھول توڑ کر گلدستہ بنانے لگی بھیڑیا نظر بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور سیدھا آمنہ کی نانی کے گھر چلا گیا اس نے نانی امہ کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے نانی جان نے پوچھا کون ہے بھیڑیے نے آواز بدل کر کہا میں آمنہ ہوں نانی جان دروازہ کھولیے میں آپ کے لیے فروٹس لائی ہوں نانی جان بولی آمنہ بیٹی دروازہ کھلا ہے اندر آجو بھیڑیا فوراں گھر کے اندر داخل ہو گیا اور چار پی پر لیٹی ہوئی نانی جان کے پاس گیا نانی جان اتنی کمزور تھی کہ اپنا بچاؤ نہ کر سکی اور بھیڑیے نے ان کو نگل لیا اب بھیڑیا نانی جان کا کمبل لے کر انہی کے بستر پر لیٹ گیا کچھ دیر بار آمنہ آئی اور نانی جان کو آواز دی لیکن نانی جان نے کوئی جواب نہیں دیا بھیڑیا ایک دم چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا بے وکوف لڑکی میں نے تمہاری نانی جان کو کھا لیا ہے اور اب تمہیں بھی کھا جاؤں گا آمنہ بھیڑیے کی بات سن کر پریشان ہو گئی بھیڑیے نے آمنہ کو اٹھا کر موں میں رکھا اور نگل لیا بھیڑیے کا پیٹ بھر گیا تھا اس لیے وہ آرام کرنے کی گھر سے وہیں لیٹ کر سو گیا اور خوب اونچی آواز میں خراتے لینے لگا ایک شکاری جو کہ روزانہ شکار کرنے جنگل میں جاتا تھا وہ نانی جان کو ضرور ملا کرتا تھا شام کے وقت جب وہ نانی جان کے گھر آیا تو دروازے میں پہنچ کر اسے گھر کے اندر سے خراتوں کی آواز سنائی دی شکاری اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ نانی جان کی جگہ ایک موٹا تازہ بھیڑیا سو رہا تھا شکاری سمجھ گیا کہ بھیڑیے نے نانی جان کو کھا لیا ہے اس نے سوئے ہوئے بھیڑیے پر اپنی بندوق تان لی قریب تھا کہ وہ گولی چلا دیتا لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ اگر بھیڑیے کو گولی ماری تو ہو سکتا ہے وہ نانی جان کو لگے اور انہیں کوئی نقصان پہنچے شکاری نے بندوق ایک طرف رکھی اور اپنے بیگ سے ایک بڑا سا چاکو نکال لیا شکاری نے چاکو سے بھیڑیے کا پیٹ چاک کر دیا بھیڑیے کا پیٹ چاک ہوتے ہی پہلے آمنہ باہر نکلی اور پھر نانی جان بھی باہر نکل آئی آمنہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا اوف بھیڑیے کے پیٹ میں کس قدر گھٹن تھی اور وہاں تو اندھیرہ بھی بہت تھا نانی جان کو سانس لینے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی اور وہ بہت نڈھال ہو رہی تھی نانی جان نے شکاری کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگیں اگر تم کچھ دیر اور نہ آتے تو ہم بھیڑیے کے پیٹ میں مر جاتے شکاری نے آمنہ اور نانی جان کو آمنہ کے گھر پہنچا دیا آمنہ نے اپنی امی سے کہا امی جان مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کیا اور راستے میں بھیڑیے کو بتا دیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے اور پھر آمنہ نے ہمیشہ بڑوں کی بات ماننے کا وعدہ کیا اس دن کے بعد آمنہ اس کی امی اور نانی جان مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے امی ابو کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے